ہیلو فرینڈز میں آج سے آپ کے لیے شروع کر رہا ہوں فری کورس جس کا نام ہے فیس بک لیڈ جنریشن اور میں الگ الگ پارٹس کے ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں آج پارٹ ٹو میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں جہاں پر ہم دیکھیں گے فیس بک پہ ہم ایڈ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور لیڈ کس طرح سے نکالیں گے بہت کم سے کم پیسے میں تو آج فیس بک لیڈ جنریشن میں دو چیزیں ہم فوکس کرنے والے ہیں لیڈ جنریٹ کس طرح سے کرتے ہیں اور لیڈ ڈرچر کس طرح سے کرتے ہیں اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ لوگوں نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یوٹیوب پہ کوچ سلمان خان سبسکرائب کر لیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ یہ ویلیو کنٹینڈ ان لوگوں کو فری آف کاؤس مل سکے اور ان کے بہت سارے پیسے بچ سکیں کیونکہ اس طرح کے پروگرام پانچ سو روپے سے لے کے پچاس زیادہ سے زیادہ تک لوگوں کے بیچ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی لوگوں کو سلویشن نہیں مل رہا ہے تو میں نے سوچا مجھے کافی کچھ مل چکا ہے تو میں فری میں آپ لوگ کے سامنے یہ سیریز دے کر آ رہا ہوں تو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں فیس بک لیڈ جنریشن میں دو چیزیں ہوتی ہیں پہلا ہوتا ہے لیڈ جنریٹ کرنا لیڈ جنریشن کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا جن لوگوں کو ہمارے پروڈکٹ اور سروس میں انٹریسٹ ہے ان لوگوں کا ڈیٹا جنریٹ کرنا ان کا نام، فون نمبر، ایمیل ایڈرس جنریٹ کرنا تو پہلا پارڈ ہوگا ہے لیڈ جنریٹ کرنا ہم نے ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جن کو ہمارے پروڈکٹ اور سروس میں انٹریسٹ ہے اور ان کا ہم نے ڈیٹا جنریٹ کیا ان کا فون نمبر ان کا ایمیل ایڈرس اور ان کا نام ہم نے نکال لیا اب دوسری چیز آتی ہے ہم اس لیڈ کو کلوز کریں گے سپوز ہم نے سو لیڈ جنریٹ کی ہے اور جب ہم کلوز کرنے جائیں گے تو ضروری تو نہیں ہے کہ سو کے سو کلوز ہو جائیں ہو سکتا ہے اس میں سے بیس کنورٹ ہو جائے اور اسی کنورٹ نہیں ہوئے ہیں جب ہماری سیلز ٹیم نے ان سے کانٹیک کیا تو بیس لوگ کلوز ہو گئے لیکن اسی لوگ ابھی کلوز نہیں ہوئے ہیں تو سیکنڈ پارٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے لیڈ نرچر کرنا ان اسی لوگوں کو واپس سے فنل میں لے کر آنا اب یہ بیس بھی کلوز ہوئے ہیں کس طرح سے کلوز ہوئے ہیں جب آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے تو آپ ایمیجیٹ اس پہ کانٹیک کریں گے آپ اس ڈیٹا کو ڈانلوڈ کریں گے اور اپنی سیلز ٹیم کو دیں گے تاکہ وہ ٹیم اس کو ترنت کال کر کے کلوز کر سکے ڈیٹا آج آیا ہے آپ کے پاس اور آپ ایک ہفتے کے بعد اس کو کال کرو گے تو وہ لیڈ ویسٹ ہو جائے گی اس کو یاد بھی نہیں دائے گا کہ میں نے آپ کس کے پروگرام میں ریجسٹر کیا تھا کونسے ایڈ پر کلک کیا تھا وہ ایک دم بھول چکا ہوگا تو ریسپانڈ کتنی دیر میں کرتے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے اب پہلا پارٹ جو لیڈ جنریشن تھا آپ نے سو میں سے بیس لیڈ کلوز کر دی اسی جو رہ گئی ہیں اب ہم کیا کریں گے الگ الگ کانٹینڈ ان کو بھیجیں گے الگ الگ کاریکرم کریں گے الگ الگ ویلیو ایڈ کریں گے تاکہ وہ لیڈ بھی ہمارے پاس کلوز ہو سکے آپ جب میرے یوٹیوب چینل پر جائیں گے سیلز کے بہت سارے ٹپ ملیں گے آپ کو پتا چلے گا کس طرح سے لیڈ کو کریک کرنا ہے تو یہ ہمارا لیڈ نرچر ہو گیا نیکس چیز آتی ہے کس طرح کی لیڈ ہم جنریٹ کرتے ہیں کس طرح سے لیڈ جنریٹ کریں گے تو دو ٹائپس ہیں پہلا ٹائپ بتا ہے لیڈ میگنٹ اور لیڈ میگنٹ میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز کسی کو ہم فری میں دے رہے ہیں اور بدلے میں وہ ہمیں اپنا ڈیٹیلز سینڈ کر رہا ہے اپنا نام اپنا ای میل ایڈرس فون نمبر اور ایڈرس سینڈ کر رہا ہے فور اگزامپل آپ منی ایفرمیشن سے ریلیٹی یا منی کے ابنڈین سے ریلیٹیڈ کچھ پروگرام چلا رہے ہیں میڈیڈیشن کے کچھ پروگرام سے رن کر رہے ہیں یا پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کے ہو گئے یا بزنس کوچنگ کے آپ کے کچھ ہو گئے یا پھر آپ کا جم ہے یا کوئی بھی آپ کا پروڈکٹ ہے اس سے ریلیٹیڈ آپ نے کیا کیا پانچ ویڈیو کی ایک سیریز بنا لیا یا سات ویڈیو کی ویڈیو سیریز بنا کے رکھ لیا یا پھر آپ نے کوئی ای بک بنائی ہے اور آپ کیا کہتے ہو یہ بک دیکھو اور اس سے آپ کے بزنس میں گروت آئے گا یا یہ ویڈیوز دیکھو اس سے آپ اپنی لائف میں ویلت کو اٹریک کر سکیں گے اور یہ ویڈیو فری آف کاؤسٹ ہے اس کے لیے آپ کو سب میٹ بٹن پر کلک کرنا ہے اور جیسے ہی وہ سب میٹ بٹن پر کلک کرے گا وہاں پر اس کو اپنی ڈیٹیل انٹر کرنا پڑے گی اور وہ ڈیٹیل انٹر کرے گا اور ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو بینیفٹ لے سکتا ہے تو ہمارے پاس لیڈ آگئی اس پروسس کو ہم بولتے ہیں لیڈ مینٹ دوسرا جو میٹ ہڈ ہے ہمارے پاس ڈاریک لیڈ یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے کچھ ویڈیوز بنائے ہیں یا ہم نے کوئی کیمپن نن کیا اور ہم کیا بتا رہے ہیں تیسٹی منلز شیئر کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن کو ہمارے پروگرام کر کے بینیفٹ ملا ہے تو کوئی بتاتا ہے کہ میں نے سلمان سر کا پروگرام کیا اور مجھے ہنڈریٹ پرسنٹ گروت ہوا مجھے چالسٹہ کا گروت ہوا میرے بزنس میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہے کس طرح سے ہم نے کام کیا اور لوگ ٹرگر ہوتے ہیں اگر آپ بھی اس طرح کی چیزیں چاہتے ہیں اپنے بزنس کو گرو کرنا تو ہماری ٹیم آپ کو ترند کانٹیک کرے گی آپ نیچے دیو بٹن پر سبمیٹ کلک کریں اور جیسی وہ سبمیٹ پر کلک کرے گا وہاں پر اس کا نام نمبر آ جائے گا اور یہاں پر ہم نے ڈاریکٹ لیڈ جنریٹ کر لی تو یہ دو پروسس ہے ہمارے لیڈ جنریٹ کرنے کا لیڈ میکنٹ اور ڈاریکٹ لیڈ اب ہم چلتے ہیں فیس بک پیج پر جہاں پر ہم دیکھیں گے add اکانٹ ہم کس طرح سے بنائیں گے تو یہ میرا فیس بک پیج آ گیا اور یہاں پر میں سمبل پر کلک کروں گا اور کریٹ کا بٹن دکھائی دی رہا ہے مجھے اس کریٹ میں مجھے کیا کرنا ہے add اکانٹ پر جانا ہے اور وہاں سے میں پہلے ہم کیا کریں گے add اکانٹ بنائیں گے دو طرح کے ہم add اکانٹ بنا سکتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارا personal account اور ایک ہوتا ہے business account کوئی بھی process ہم use کر سکتے ہیں کوئی بھی method ہم use کر سکتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں نیٹ کا کچھ issue آ رہا ہے اس کو ہم بند کرتے ہیں پی پی ٹی کو اور نیٹ connection ہے تو اس page کو ہم refresh کر لیتے ہیں پہلے اور میں وائ فائ سے connect کرتا ہوں نیٹ کو تو یہ ہم resolve کرتے ہیں شکر ابھی نیٹ کا اور یہاں سے ہم نے اس کو connect کر لیا اور اب ہم چلتے ہیں facebook پیچ پہ جہاں پر ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم ہمارا account create کریں گے تو یہ میرا facebook page آ گیا plus پہ click کرئیے آپ اور ایک آنٹ میں login ہوئے ہیں آپ چاہتے ہیں اپنے page کے اندر تو یہاں پر آپ traffic generate کر سکتے ہو engagement کر سکتے ہو video view بڑھا سکتے ہو right یہ ہمارے important چیز کیا ہے lead generation ہمیں lead generate کرنا ہے تو یا تو ہم یہ use کریں گے یا ہم conversion add use کریں گے right تو یہ دو objective ہمارے کام کے ہیں ابھی فیلال جو ہم دیکھنے والے ہیں تو اس کو پہلے ہم بند کرتے ہیں اس کو بنانے کیلئے ہمیں کیا لگے گا پہلے پیسے ڈالنا پڑیں گے اپنے facebook account میں تو ہم personal account create کر رہے ہیں یہاں پر آپ نے اس پہ click کیا اور یہاں سے آپ billing پہ آگئے تو آپ کو billing option ڈھونڈنا ہے setting سے جاؤ یا یہاں سے جاؤ add manager سے جاؤ اور یہاں آنے کے بعد آپ payment setting پہ آگئے تو یہاں دکھائی دے رہا ہے آپ کو payment setting اور payment setting پہ جیسے ہی آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے next window open ہو جائے گا جہاں پر آپ add کر سکتے ہیں amount add کر سکتے ہیں الگ الگ different method سے تو یہاں پر میں کیا کر رہا ہوں add money اور میں یہاں پر amount add کروں گا اپنے account میں right تو by default میں 2000 ڈال سکتا ہوں اپنے account میں یا جتنا چاہے میں اتنا ڈال سکتا ہوں تو میں 2000 لکھا ہوئے یہاں پر by default 2000 ہی add کر رہا ہوں different different method ہے paytm سے کر سکتے ہو net banking سے upi سے کر سکتے ہو credit card سے تو میرا card already لگا ہوا ہے یہاں پر select method میرا اور میں نے اس کو add کر دیا اب مجھے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہم اس میں pin ڈال کر amount add کر رہے ہیں right تو یہ amount ابھی میرے اس میں add ہو جائے گا اور یہ amount add ہونے کے بعد next step آپ کا آتا ہے add بنا کے اس کو use کر سکتے ہیں اب مجھے otp آ گیا ہے میں otp ڈالوں گا اور یہ amount اس میں verify ہو کے add ہو جائے گا i hope یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور first part جو میں نے بتایا آپ کو یہ complete کریے process پھر next ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم target audience define کریں گے ہمارے لوگوں کے لیے کون کون سے لوگ ہمیں کس طرح سے find کرنا ہے specific niche audience اور اس کے بعد ہم add بنانا سیکھیں گے next ویڈیو میں تو یہ ابھی تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس کو ضرور نیچے comment کرنا مجھے کچھ اور feedback رہے گا تو وہ بھی مجھے بتائیے آپ comments میں تاکہ مجھے پتا چل سکے اور اس طرح کہ میں اور بھی الگ الگ topics بھی ویڈیو بناتے رہوں گا تو چینل کو ضرور subscribe کیجئے نیچے comment ضرور کریے تاکہ مجھے پتا چل سکے اور ویڈیو کو ضرور like کرنا thank you very much تو یہ part آپ complete کر لیجئے